سیکنڈ پرابلم یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں مس کرنے لگتے ہیں جب لوگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اندر پوری طرح سے انوالف ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے اب چل رہا ہے میچ کا کوئی بہت امپورٹنٹ اوور کوئی بیٹس مین ابھی کیا سکور کرنے والا ہے وہ لوگ دیکھنے میں انوالف ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کا ٹائم جاتا ہے پھر نماز کا ٹائم بھی جاتا ہے اور وہ نماز چلی جاتی ہے کرکٹ کے کوئی کمپوٹیشن کی وجہ سے ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن جب ہماری آمائی کی چیکنگ ہوگی سب سے پہلے جن آمائی کی چیکنگ ہونے والی ہے سی بخاری کی حدیث ہے وہ ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن نماز تو ہم کیا جواب دیں گے یہ کرکٹ وغیرہ کے چکر میں اگر ہم نے اپنی نماز چھوڑ دیے تو کیا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیئرز کئی بار اپنی نمازیں مس کرتے ہیں جو مسلمان ہو اور جو لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ لوگوں کی نماز مس ہوتی ہے اور جو لوگ ٹیلیویشن پر چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگوں کی نمازیں مس ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت گلت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھیں نمازیں مس کریں اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں اللہ نے کتنا سارا ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نماز مس کریں کوئی کھیل کود یا انٹرٹینمنٹ کے چکر میں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن سب سے پہلی چیز نماز کی چیکنگ ہوں گی تو کیا جواب دیں گے ہم یہ ہو گیا دوسرا پرابلم اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے